میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگ و بو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہیں تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے اس کا ماں نو ماہ تک اسوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ یہ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کش ہے اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جستہ باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نور نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ تیری ماں ہے کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈبا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے ہیں تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹھ پالتا رہا اور میری فیسے ادا کرتا رہا میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عبرو کا پہرے دار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغربی تحزیب کی یلغار نے مرد آوارہو بیکارو زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہماری اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہیں پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مستعد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحولی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا مننا مل جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیل سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی رب کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خاشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا لیلہ کانا اللہ ہو لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا